یہ بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں قدیم ہے اور واجب الوجود ہے کیا یہ قرآن سے ثابت ہے دہیں قدیم کا مطلب قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی کوئی ابتداء نہ ہو ہمیں شاصحوں سے قدیم کہتے ہیں اور واجب الوجود کا بھی بس یہی مفہوم ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود وہ ذات ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو اور وہ تمام وجودوں کا سبب بنے تو اللہ کے ماں سبا کو عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے تو بس اللہ قدیم ہوتا ہے اور عالم حادث کہلاتا ہے قدیم کے مقابل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم کے وجود کا سبب بنا اس لئے اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں جبکہ اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں کیونکہ ہمیشہ سے ہے اور عالم کو ممکن الوجود کہتے ہیں اور آپ قرآن کے اندر پڑھیں بے شمار جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یہی تمام چیزیں مقصود ہوتی ہیں اسی طریقے سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا وہاں پر سب یہ مفاہم اخذ ہو سکتے ہیں اور باقی یہ کہ جو اس میں تفاصیل ہوتی ہیں وہ یقیناً عقل سے ہی ثابت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن و حدیث نے بہت ہی اجمالی بیان کیا ہے کیونکہ ان پر غور و تفکر کروانا یہ مقصود شرائی نہیں تھا یہ تو جب یونان سے منطق اور فلسفہ ایربک میں کنورڈ کر کے عربوں کے درمیان عام کیا گیا یہ چونکہ عقلی علوم تھے تو انہوں نے اللہ کی ذات و صفات پر اپنی عقل کے اعتبار سے اعتراضات کیے تو ہمارے علماء اسلام مجبور ہوئے اس بات پر کے پہلے منطق فلسفہ سیکھا پھر انہی کے اصولوں کے روشنی میں بہت سارے عقائد جو اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق تھے ان کو جواب دینے کے لئے وضع فرمائے اور اگر ان کو عقائد کو نہ وضع کیا جاتا ان کی وضاحت نہ کی جاتی تو ذات باری تعالیٰ پر اعتراضات ہوتے اللہ کی صفات پر اعتراضات ہوتے اور آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بدزن بھی ہو سکتی تھی بدگمان بھی ہو سکتی تھی غلط عقیدہ رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کر سکتی تھی اس مجبوری کی بنا پر انہوں نے اپنی عقل سلیم سے بہت سے عقائد کو ثابت کیا اور دلائل قیم کیا ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ دی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جو عقائد عقل سلیم سے ثابت ہوتے ہیں کیا ان کی تفصیل جاننا ضروری ہوتا ہے یا تفصیل قرآن و حدیث میں ملے گی دیکھیں جیسے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جو چیزیں عقل سلیم سے ثابت ہوتی ہیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت اسی لئے پیش آتی ہے کہ قرآن و حدیث کی نقول میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی یا تفصیل سے نہیں ہوتی ہیں اس وجہ سے پھر علماء اسلام جو ہیں وہ عقل سلیم سے عقائد کو وضع کرتے ہیں دیگر علماء کے سامنے پیش ہوتے ہیں متفقون علیہ پھر وہ عقیدہ عوام تک پہنچایا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ایسی اس کی صفات بھی قدیم ہیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قدیم مان لیا جائے اور صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا مطلب اس صفات جب قدیم نہیں ہیں تو حادث ہیں حادث کا مطلب مخلوق ہیں اور مخلوق کے لئے خالق چاہیے جب اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اس میں صفات تھی ہی نہیں تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی صفات کا خالق خود اللہ تو ہونی سکتا کیونکہ اس میں تخلیق کی صفت بھی نہیں ہے تو پھر کسی اور ذات نے ان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اس ذات کا مہتاج ہوا پھر اس ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی صفات قدیم تھی کے نہیں اور اس ذات کا اللہ تعالیٰ سے ماذا اللہ طاقتور ہونا لازم آیا پھر ان کے بارے میں ایسے دور اور تسلسل چلتا رہے گا اور ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والی لاکھوں زواد کو ماننا پڑے گا تو اس طریقے سے اگر عقل سلیم سے بہت سی چیزیں ثابت نہ کی جاتی تو یہ منطق اور فلسفے والے اسی طرح اعتراض کر کر کے ہمارے عقائد کو بھی بگاڑتے اور دیگر مسائل پیدا ہوتے اس لئے جو چیز عقل سلیم سے ثابت ہے بس اس کو وہیں تک محدود رکھیں نقل کی طرف جانے کی پھر حاجت نہیں ہے ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقلن بھی ثابت ہوتی ہیں اور علماء اہدیاتاً عقلن بھی ثابت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں تو ایسا صحیح ہے لیکن جو صرف عقل سلیم سے ثابت ہے تو در جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ جو چیز صراحاتاً قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار کرنا کفر ہے تو پھر کرامت بھی تو ثابت ہے اس کا انکار کرنا کیسے کفر ہوگا جیسے سکندر زلکرنین کی ہے یا عصب بن برخیہ نے ملکہ بلکیس کا تخت وہ پلک چھپکتے میں لے آئے تھے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کرامت یہ جو دکھایا گیا کہ عصب بن برخیہ وہ لے آئے اس کو کرامت کہیں گے یہ قرآن کہتا ہے کہ کرامت کہیں گے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ تو ہم نے ایک اسطلاحی نام رکھا ہے کہ اگر نبی سے خارق عادت کام کا ظہور ہو یعنی ایسا جو عادت سے ہٹ کر ہے جس کا مقابل لانے سے عام لوگ آجز آ جائیں ہم نے اس کا نام رکھا موجزہ اب اگر ایک ولی ایسا کرتا ہے غیر نبی کرتا ہے تو کیا اس کو موجزہ کہیں یہ تو کہنے سکتے ورنہ نبی میں اور غیر نبی میں اس اعتبار سے بظاہر مماثلت سے مل جائے گی اس لئے پھر علماء نے اس کا نام رکھ دیا کرامت وہ نبی ہیں ان کا نام رکھ دیا ولی تو یہ تو ہم نے اپنے پاس سے کیا قرآن سے ثابت سرحتا تو نہ ہوا کہ لفظ قرآن سے ثابت نہیں ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے فرق ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ قرآن سے بہت سی چیزیں سرحتا ثابت ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا ہوں قرآن کو تو وہ کافر ہوگا ورنہ اگر قرآن سے ہٹ کر وہ بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے قرآن سے ہٹ کر تو یاد رکھیں جو چیز ذریعت دین میں سے نہ ہو اس کا انکار کفر نہیں ہوتا گمراہی شدید قسم کی ہوگی ٹھیک ہے نا گمراہی ہوگی مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں مکڑی کو مانتا ہی نہیں ہوں میں نہیں مانتا ہوں مکڑی کو اچھا قرآن پر شذر نہیں ہے میں مکڑی مانتا ہی نہیں مکڑی کا انکار کر دے حالانکہ سورہ انقبوت موجود ہے قرآن پاک میں باقاعدہ مکڑی کا ذکر ہے تو کیا یہ شخص کافر ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیزیں جو آپ ذہن میں رکھیں یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے چالیس پہ چاس ہزار کی ایک بکری کسی شخص کو دی کہ تم چھ مہینے تک خدمت کرو پھر غالبا ہم اس کو بیج دیں گے اور پھر یہ اس کا پیسہ جو ہے پروفٹ آپس میں تیہ کریں گے ففٹی ففٹی لے لیں گے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں دیکھیں پہلے بھی یہ میں نے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور آپ دونوں گناہگار ہوں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے بکری اس کو دی وہ اس کی خدمت کر رہا ہے تو جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کی سرویس لیتے ہیں اس کو شرع اعتبار سے اجارہ کہتے ہیں اور اجارے کی اجرت ہوتی ہے جس کو سیلری کہا جاتا ہے آپ کوئی اماؤنٹ اس کو دیں گے اور یہ فکس ہونا لازم ہے یہ غیر معلوم نہیں ہونا چاہیے یہ ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل فکس مثال کے طور پر میں کہتے ہیں بکری کی خدمت کرو ہر مہینے تمہیں پانچ ہزار روپے دوں گا یہ فکس ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اب آپ نے کہا چھ مہینے خدمت کرو اب وہ کتنی خدمت کرے گا کتنا چارہ کھلائے گا اس کے بعد کتنے کی بکے گی پھر اس کو کتنا پروفٹ ہوگا یہ سب کسب غیر معلوم اور مجہول اس قسم کا اجارہ فاسد ہوتا ہے آپ بھی گناہگار ہوں گے وہ بھی گناہگار ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے تو سب جگہ لوگ نماز بھی نہیں پڑ رہے ہیں اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں آپ ایک نمازی ہوتا ہے واقعی سب بے نمازی تو کیا بے نمازی پن بھی جائز ہو جائے گا اگر لوگ حرام قسم کے معاہدات کرنے لگ جائیں تو کیا اس سے ہم شریعت کو مٹا دیں گے ایسا نہیں ہوگا ان کو شریعت کے تابع کریں گے آپ پہل کریں اپنے گاؤں کے اندر اپنے اطراف کے اندر کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا میں تمہیں بکری دیتا ہوں چھ مہینے تم اپنے پاس رکھو گے ہر مہینے کا اتنا پیسہ میں تمہیں دوں گا چھ مہینے بعد بکری میرے حوالے کر دو پھر میں کتنے کی بیچ کے کتنا پروفٹ کماؤں وہ میرا اس طریقے سے آپ کریں ایک آپ نے فرمایا کہ والدہ کا کچھ چاندی وغیر آپ کے پاس تھی آپ نے بھائیوں سے پوچھے بغیر اس کو بیچ کر اور والدہ کے لئے صدقہ کر دیا اور اجازت بھی نہیں لی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں آپ پر اس کا تعوان لازم ہوگا آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہی کوئی شخص انتقال کرتا ہے جتنے اس کے وارث ہوتے ہیں ان تمام کا اس شخص کے قیمتی مال میں یعنی ایسے مال میں جس کی باقیدہ قیمت ہوتی حق وابستہ ہو جاتا ہے اب اگر آپ نے چاہے اچھی نیت سے صدقہ کر دیا لیکن آپ نے ان کا حق مار لیا ایسا صدقہ جو کسی کا حق مار کر کیا جائے وہ قبول نہیں ہو تو آپ گناہگار ہوئے بلکہ یہ تو ایسے یہ جسے کسی کہ گھر میں چوری کر کے آپ غریبوں کے اندر سب پیسہ تقسیم کر دیں تو آپ نے ایک کا حق مارا اور لوگوں کو آپ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا لہٰذا جتنی کی وہ چاندی بکی اس کے اندر آپ حصے نکالیں جو آپ کا حصہ تھا وہ تو ٹھیک ہے اور جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ اب آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا بہن کے کوئسن کے طرح دوبارہ آتے ہیں ان کی چھوٹی بہن تھی دو بیٹیاں بھی ہیں شوہر طلاق دے چکا تھا اب رجوع کرنا چاہتا ہے تو ہم نے بتایا رجوع کر سکتا ہے اگر تین طلاقیں دے دی تھی تو حلالہ کے ساتھ اور تین طلاقیں نہیں دی تھی ایک یا دو تھی تو پھر یہ دیکھیں کہ عدت چل رہی ہے کہ نہیں اگر چل رہی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ لفظیں طلاق سے دی تھی یا کنایا وغیرہ جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا اگر لفظیں طلاق سے دی تھی عدت چل رہی تھی تو بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتے ہیں بس وہ زبان سے کہہ دیں میں نے تمہیں نکاح میں رکھا اور اگر عدت ختم ہو گئی ہے لفظیں طلاق سے دی عدت ختم ہو گئی تو نکاح ہی کرنا ہوگا ایسے ہی کنایا لفظیں اگر طلاق دی تھی اب چاہے عدت چل رہی ہو یا عدت کے بعد نکاح سے ہی رجوع ہوتا ہے نکاح کرنا ہوگا ان تمام رجوع کی جائز صورتوں کے اندر جتنی طلاقیں پہلے دے چکا ہے وہ ہو گئی اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی دو دی تھی تو اب ایک کا مالک ہے جیسی تیسری دے گا اب وہ بچی حرمت مغلزہ کے ساتھ اس پر حرام ہوگی اور حلالہ کرنا ہوگا اس میں جو آخری بات کہنی تھی بس وہ یہ کہ جب اس طرح رجوع کرنا ہو تو آپ پوچھیں کہ کیوں رجوع کرنا چاہتے ہیں اور پہلے طلاق کیوں دی تھی اس کے اسباب پر توجہ کریں اگر غلطی آپ کی بہن کے اندر ہے اس نے بامر مجبوری کی ہے اب وہ محبت میں بچی کی محبت میں یہ گھر کے محول خراب ہونے پر آپ کی بہن کو لے کر جا رہا ہے اور آپ کی بہن میں خرابیاں موجود ہیں وہ رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں تو یہ ساتھ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا اتنا آپ سب تکلف کریں گے پھر دوبارہ انہی ٹینشنوں کے اندر واپس آنا آئے گی لڑکی کیونکہ وہ ابھی شہر کی کیفیات کچھ اور ہیں اور جب وہ لے جائے گا تو کچھ عرصے بعد پھر فیڈ اپ ہو جائے گا اور یہ کہانی دوہرائی جائے گی اس لئے پہلے اپنی بہن کی اصلاح کریں اچھی طریقے سے وہ توبہ کریں وہ بھی مائل ہونا چاہے کہ ہاں میں رجوع کرنا چاہتی ہوں میری بچیوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے پھر وہ گندی آدات اپنی نکالیں اس کے بعد وہ جائیں تو انشاءاللہ پر امن اور پر سکون زندگی ہوگی اور ان بچیوں کے لئے یہ ماں باپ اچھے رول موڈل کی حیثیت سے اپنے زندگی گزار سکیں گے اور اگر ایسا نہیں ہے بہن آپ کا خصور نہیں ہے شہر کا ہے تو پھر اتنی جلدی رجوع نہ کریں ان سے کہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمیں گارنٹی دیں کہ کس طریقے سے آپ اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں دہرائیں گے پھر آپ کو جوش چڑے گا پھر ہماری بچی کو طلاق دیں گے اور ہمیں عزیت میں مختلع کریں گے اس کی کوئی گارنٹی آپ رکھیں وہ چاہے مطلب کوئی خاندان کے اندر بڑوں کو بٹھا کر وہ گارنٹی دیں اور یا پھر کوئی پروپرٹی وغیرہ بچی کے نام کروائیں کہ اگر تم نے طلاق دی تو بس یہ پروپرٹی تمہاری گئی تو پھر وہ کچھ بونڈ ہوگا جبکہ لڑکے میں خراب آدات ہوں تو اس طریقے سے کروانا چاہیے ورنہ اگر آپ فوراں اس نے مارا پیٹا زندگی حرام کر رکھی تھی اور طلاق دے کے بھیج دیا آپ تھوڑا رجوع کیا آپ نے کہا بھی کر لو کر لو فوراں تو کیا وہ پھر پھر وہی کہانی ہوگی پھر وہی دردناک منظر ہوں گے پھر وہی بچیوں کی سہمی ہوئی شکلیں ہوں گی ان کے خوفزدہ چہرے ہوں گے ان کے ذہن پر قائم صدا بھیانک قسم کے مکرو نقش ہوں گے جو ساری زندگی اب ختم نہیں ہو سکتے ماں کے روتا ہوا چہرہ باپ کا بھیانہ غصے والا چہرہ اٹھے ہوئے ہاتھ زور زور سے شاؤٹنگ کر رہے ہیں چیخ پکار کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں بلکل جانوروں کی طرح جانور بس سینگ مارتا ہے سینگ ان کے نہیں تھے ورنہ وہ مار دیتے اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی بعد میں امڑاتی ہیں محبت ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں مفتی صاحب کچھ کیجئے مفتی صاحب کیجئے آپ نہ کریں اپنے بچوں کے لیے میں آپ کے بچوں کا ہمدرد بن جاؤں میں نے کوئی ویلفر اسٹیٹ تو کھول نہیں رکھا کہ سب بچوں کو میں اپنے پاس رکھ لوں چلو ایسا ہوتا تو میں سادہ سمجھ کی خدمت کر لیتا بھائی آپ کو خیال کرنا چاہیے اپنے بچوں کا ان چھوٹے چھوٹے جو معصوم عرفی معصوم ذہن جو ہیں بچوں کے ان کو خراب مت کیجئے اس لئے یہ ذرا تھوڑا سا آئندہ کے لیے ایک اچھے لاعمل کے ساتھ دونوں کے ملائیں ملائیں ضرور میں نے جیسے پہلی شروع میں کہا بیسٹ ہے